میں یہ جاننا چاہتا ہوں احمد صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان مودی سے اتنا زیادہ جڑتا ہے پردھان منطری نریندر مودی سے اتنا زیادہ چڑتا ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے چاہے جو ہو جائے اتنا ڈر کس بات کا چلیے ارشاد ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب میں دوبارہ سے میں بات کرلوں گا لیکن یہی سوال کامر میر صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں کامر میر صاحب جو فواد چودری کا بیان آیا آخر اتنا ڈر کس بات کی پردھان منطری مودی سے جی اسلام علیکم جی پاکستان کو تو مودی سرکار سے نہ کوئی ڈر رہے اور ڈر کس بات کا ہوگا دس سال سے وہ تقریباً وہ انڈیا میں حکومت کر رہے ہیں تو مودی صاحب نے کیا پاکستان کا کر لیا ہے جو اب وہ تیسری ٹرم میں آ کے کر لیں گے جو فواد چوئی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی وہ اگر راہل گاندی صاحب کی فیور میں سٹیٹمنٹ اگر دے رہے ہیں یہ وہ انٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ آہ وہ اس انڈیا کے لیے یہ اس ریجن کے لیے اچھے نہیں ہیں تو اگر وہ کسی کی فیور میں بیان دے رہے ہیں تو راہل گاندی بھی انڈیند ہیں وہ انڈیا کی پارٹی ہے اروند کے جروحال صاحب وہ بھی انڈیند ہیں وہ انڈیا کی پارٹی ہے تو اگر ایک فواج چوزری کا بیان آ گیا ہو سکتا ہم اس بیان سے اگری نہ کرتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے اگر وہ بیان آ گیا تو کیا آپ اپنے لوگوں کو ڈیکلیئر کر دیں گے کہ وہ محبہ بطن نہیں ہے میرا تو میر صاحب آپ سے یہ سوال تھا کہ آکر تدھان منطری نریندر مودی سے ہی اتنی چھڑکیوں کی ان کو نہیں آنا چاہیے ایسا کیوں پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں پی اوکے کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آ جائیں اچھی بات ہے اچھا احمد صاحب آ گئے تو احمد صاحب سے جان لیتے ہیں بتائیے گوٹر رشاد احمد صاحب بہت شکریہ جی میں یہ کہوں گا کہ مودی جی کا پہلے چائے والا فلسفہ ختم ہوا جھوٹ بولتے بولتے میں ٹریڈ میں چائے بیجتا تھا حالانکہ ان کے اببا جان کی کینٹین تھی اببا جان چائے بیجتے احمد صاحب میرا سیدھا سوال شاید آپ یہاں پر نہیں سمجھ پائیں آپ یہ بتائیے کہ اتنی چڑ اتنا درکیوں کی پاکستان کا ہر شخص مودی کی ہار چاہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں فواد چودری مجھے سنیں خدا رہا سنیں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ان کا فلسفہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا لوگ تو اس کو دیوتا سمجھنے لگے تھے جب انہیں پتہ لگا مودی جی جھوٹ بولتے ہیں مودی جی نے پاکستان کے ایک نیتا کہا جو کہ کسی پاکستان سے تعلق ہے اس کا نہ حکومت سے تعلق ہے نہ کسی ایڈارے سے تعلق ہے اگر وہ بول رہا ہے وہ ذاتی حیثیت میں بول رہا ہے پاکستان نہیں بول رہا ہے پاکستان کا کچھ نمائندہ نہیں بول رہا ہے جو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں اس طرح چرچہ کرنے کی آپ کو ہر جلسے میں مودی جی کو ایک ہی بات ایک ہی بات کیونکہ انہوں نے ڈھول بجا رہا ہے کیا پی ایم موڈی کو دوبارہ آنا چاہیے کس کو آنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں دیکھئے میں یہ کہتا ہوں جو اس خطے کے لیے عمل لائے کانسی لائے اس کو آنا چاہیے اور وہ وہ لوگ ہیں جو راہول ہے جو کیجری والے انہوں نے واقعی ترقی کی ہے کیجری والے دیکھیں گیلی میں آپ کے لوگوں کے لیے کتنی سہولیات پیدا اور مجھے یہ بتائیے پچھلے پندہ سال میں موڈی جی نے غریبوں کو ختم نہیں کیا تقریبا غربت یہ غریبوں کی بات غریبوں کی بات کہے کون رہا ہے اور جیسے غریبوں کی بات تو کا ذکر ہوا میں نے اچھا ایک چیز دیکھی کہ یہاں پر ہمارے گیسٹیں سب بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر رشاد احمد غریبوں کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف آرجو کازمی جی کے چہرے پر مسکراہت آگئی کازمی جی جنا بتا دیجئے ارے ایک منٹ رکھ جائیے اب آپ بولنے دیجئے نا سب کو بولنے دیجئے نا کازمی جی بتائیے پلیز آپ کو بولا آپ کو بولنے دیا شروعات میں نے آپ سے کی باقی بھی مہمان ہے نا باقی بھی مہمان ہے میں نے آپ کی بات سنی جی بتائیے کازمی جی دیکھیں آرجو کازمی جی آپ اپنی بات نہ کیے یہ شاید رکھیں گے نہیں یہ سنتے نہیں ہے نا دیکھیں بالکل ہندوستان میں وہی گورنمنٹ آنی چاہیے جو وہاں کی پبلک چاہتی ہے چاہے جس کو بھی وہ چاہے اور جہاں تک مودی جی کی بات ہے تو اس وقت میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ انہی کی پارٹی آگے کی طرف جا رہی ہے انہی کو ووٹس مل رہے ہیں زیادہ لیکن پاکستان سے جیسے فواد چودری صاحب نے بات کی تو فواد چودری صاحب شاید آج کل شیخ رشید صاحب کو ریپلیس کر چکے ہیں اور ایک طرح سے نیوز میں رہنے کے لیے وہ مسلسل جو ہے بھارت کی الیکشنز کے اوپر کبھی ٹوئٹ لگاتے ہیں کبھی کوئی ویڈیو کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور میرے خیال ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے اور اس میں پولیٹیشنز اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں اب ایسا کر کے میرے خیال ہے وہ موڈی جی کا ساتھ ہی دے رہے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ وہ کانگریس اور دوسری پارٹیز کو سپورٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ بھارت کے لوگ جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے ان پارٹیز کے پاس سے تو میرے خیال ہے موڈی جی کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے فواد چودری صاحب کا کہ وہ ان کو جو ہے مزید آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے لئے نقصان نہیں ہے ان کے لئے فائدہ ہی ہے اگر فواد چودری جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسرا پاکستان میں ہرگید ایسے لوگ نہیں ہیں جو کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں یا وہ موڈی جی کے خلاف ہوں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ پچھلے لاسٹ ٹینئور جو گیا ہے موڈی جی کا اس میں تو پاکستانیوں نے بہت تعریف کی ہے نہ صرف موڈی جی کے بلکہ ڈاکٹر جی شنکر کے بھی بہت فینز ہیں پاکستان میں اور وہ تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی اکانومی آگے گئی ہے جس طرح سے ہم موڈی جی کو جو ہے وہ گلف کنٹریز نے بلا بلا کر ان کو ایوارڈز رہی ہیں یہ چیزیں تو سب کو دکھائی دے رہی ہیں اب اگر فواد چودری صاحب ایک میڈیا اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال ہے وہ ان کا رائٹ ہے ہاں دیکھئے اب اتنی باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں ارے میرے کو یہ بات بتائیے ڈاکٹر رشاد احمد جی ہم یہ جانتے تھے آپ پی اوکے کے لوگوں کی آواز دباتے ہیں آپ آپ آرزو کازمی جی کی بھی آواز کو دبائیں گے ان کو بولنے دی 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 ہے ان کا دھکار ہے ان کا حق ہے ہے نا دیکھیں ڈاکٹر صاحب عوام تو آپ لوگوں کو بھی نہیں چاہتی تھی پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ میڈک تو انہوں امران خان کو دیا تھا لیکن آپ لوگ آ گئے کیونکہ یہاں پر کازمی جی ایسے آپ آئینہ دکھا دیں گی کازمی جی ایسے اگر آپ آئینہ دکھا دیں گی تو بچارے بات نہیں کر پائیں گے موہ نہیں دکھا پائیں گے یہ اچھا یہ ایک منٹ رکی ہے راجیب جی ارشاد ڈاکٹر ارشاد احمد کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال جی نے اچھا کام کیا راہل جی اور ممتہ بنر جی آپ کے جھوٹ مجھے لگتا ہی اپنے ٹی وی چینل بند رکھتے ہوں گے اپنی نیوز کی ایجنسیاں بھی بند رکھتے ہوں گے پڑھتے نہیں ہے دیکھتے نہیں ہے کتنے برے احلات سے پاکستان نکل رہا ہے اس وقت ہو الگ بات ہے کہ ہمارے دیش کے اندر بھی کچھ نیتا پاکستان کی طرف نظر گھڑا گے اس لیے بیٹھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی سندیش آئے گا تو بھارت میں رہنے والے دھرم مشیش کے لوگ اس سے پربھاویت ہو جائیں گے یہ غلط فہمی ہے ان کی یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ بھارت میں کوئی پربھاویت ہوگا وہ بھی پاکستان کی طرف سے کوئی سندیش لے کر کے یہ غلط فہمی ہے اسے دور نکا دے لیکن جس طریقے کے حالات پاکستان میں بنے آپ نے دیکھا کیسے پولیس والوں کو اٹھا اٹھا کر اوپر سے نیچے پھیکا گیا کس طریقے کے غلط پاکستان کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں کس طریقے کی حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں تو یہ کسی سے چھپے نہیں ہیں لیکن ایک بات لیکن ایک بات لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بار بار یہ سوچنا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نیتہ اگر ہماری تعریف کرے گا بھارت میں کوئی بیٹھا کر نیتہ ایسا سوچتا ہے پاکستان ہندوستان کو سوفٹ سٹیٹ سمجھتا تھا بھوتکال میں وہ سمجھتا تھا کہ دادا گری کرے گا آتنگ پھیلا گا جمہور کشمیر اپنی منمانی کرے گا اور یہاں کی سرکار گھٹنے ٹکے گی کیونکہ مسلم کا ووٹ لینا ہے موڈیز نے اس کلچر گھٹا کے فیک دیا سب سے بڑی بات جو کہتا ہوں آج جو پاکستان فقیر بنا ہوا ہے اس کا مکہ اے تشبہ جائر ساتھ کیپ کٹ رشاد ایسا چار چار نہیں دیکھیں وقت برباد ہوگا